حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ارز کیا کہ مولا جب کوئی نیک آدمی پکارتا ہے تو تُو کیا کہتا ہے رب فرماتا ہے اے موسیٰ جب کوئی نیک آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں اسے ایک بار کہتا ہوں لبیق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں پھر ارز کیا کہ مولا جب کوئی گناہگار بندہ پکارتا ہے تو پھر تُو کیا کہتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اسے کہتا ہوں کہ لبیق لبیق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا کہ مولا گناہگار تو پکارتا ہے اس پر دو مرتبہ تُو لبیق کہتا ہے اور جب نیک پکارتا ہے ایک ہی مرتبہ لبیق کہتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ نیک پر دو مرتبہ ہو اور گناہگار پر ایک مرتبہ رب نے فرمایا اے موسیٰ جو نیک ہے وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ آگے بڑھ جائے گا لیکن گناہگار کا کون ہے وہ تو صرف میرے لئے اور مجھے پکارتا ہے تو میرے سوا اس کا کون ہے اس لئے دو مرتبہ لبیق کہتا ہوں تو ایک ایسا اسم عظم ایک ایسی دعا کہ جب رب کی بارگاہ میں کہا جائے تو رب یہ کہے کہ لبیق اے میرے بندے مانگ کہ تجھے دیا جائے گا اور یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تو اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ کونسی دعا ہے اور بالکل چھوٹے سے الفاظ ہے کیا ہے میں عامل محمد محبوب قادری آپ کا اس ویڈیو کے اندر تہہے دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ نبی.com اور نبی اوفیشل کی طرف سے تو ہے یہ کہ جب بندہ یہ کہے اپنی دعا کے اندر یہ دعا مانگے یا ربی یا ربی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیق مانگے بندے مانگ تو آپ کو اپنی دعا کے اندر پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا ربی یا ربی تین مرتبہ یا چار مرتبہ ہو سکے تو گیارہ مرتبہ کہہ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاوں کو میری دعاوں کو اپنے اس اسم آزم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ